میرا نام ہے ہاری شاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل سوچر ٹیکنو آج ہم آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں انونٹری مینجمنٹ سافٹری کسی بھی قسم کا آپ کا بزنس ہے آپ کو انونٹری مینج کرنی ہے اپنے بزنس کی تو یہ سافٹری آپ کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ہے تو یہاں پر جا ہے ہم اس کو لاغ ان کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ دیکھتے ہیں لاغ ان ایریا ہمارا سافٹری کا یہاں پر آپ ملٹیپل یوزرز کو لاغ ان کر سکتے ہیں آپ ایڈمنیسٹریٹر کا اکان بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے کنٹینیو کرتا ہوں ایک وقت میں ملٹیپل یوزرز بھی لاغ ان کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پاسپورٹ ڈال دیا ون ٹو تری یہاں پر آگیا ایڈمنیسٹریٹر فائننسیل ایر کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم فائننسیل ایر بھی اپنی مردی سے سیٹ کر سکتے ہیں فور ایمپل میں نے فائننسیل ایر کٹیز دو دار پچیس تک اور اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں دوبارہ سے ساپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو پاسپورٹ ڈال کے لاغ ان کرتا ہوں اب سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈ نو آئٹم ہے پرچیس بیلز ہے بیلی ایکسپینس وہ کسٹومر تمام چیز ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایڈ نو آئٹم یہاں پہ آکے ہم کیٹیگری وائد اپنی انویٹری کو ایڈ کر سکتے ہیں فور ایمپل ہمارا کام ہے سپیر پارٹس کا تو یہاں پہ ہم نے کیٹیگری بنا دی پارٹس کی اب یہ بسکلی انویٹری جو ہے آپ ملٹیپل یعنی لیولز پہ فور لیول فائف لیول پہ انویٹری اپنی ڈیزائن کر سکتے ہیں اب پارٹس کے اندر آگیا سمجھ لیں گاڑیوں کے پارٹس ہیں تو میں نے کر دیا ہونڈا اب ہونڈا کے اندر میں ایٹ کر دیتا ہوں آئٹم فور ایمپل ہونڈا فرنٹ بمپر اس کی میں نے آئٹم ڈسکرپشن ڈال لی ہے مزید اس کو کٹیگریز کرنا ہے اس کو برینڈ ڈال لی ہے وہ بھی میں ڈال جکتا ہوں یہاں پہ آپ پرائزنگ ڈال جکتے ہیں پرچیزنگ پرائز کیا آ رہی ہے سیلنگ پرائز کیا آ رہی ہے ری آرڈر کوئنٹیٹ یہ آپ ڈال جکتے ہیں بارکوڈ بھی پرینٹ کر سکتے ہیں آئٹم ایٹ کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں یہاں پر مینٹین کے اندر انویٹری لوکیشنز یہاں پہ آپ ملٹیپل لوکیشنز دعو سکتے ہیں جسے اگر آپ کی ملٹیپل لوکیشنز آپ انویٹری کو منیج کرنا چاہ رہے ہیں جس میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ملٹیپل لوکیشنز ایٹ ہوئی اگر مجھے یہاں ایٹ کرنا ہے سیمپلی میں نے ایٹ کر دیا میں نے کر دیا ایٹ کرنے کے بعد میں آتا ہوں دوسرے سیکشن پہ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرچیزز کا اپشن ہے آپ کی پی او بنانے کا اپشن ہے پرچیز آرڈر پہ آپ بنا سکتے ہیں سیل ٹیکس نوائز بھی بنا سکتے ہیں اب ہم بناتے ہیں پرچیز آرڈر ہم نے بتا دیا کس سے ہم خرید رہے ہیں پر سمپل اویس سپلائر سے ہم سٹاک خرید رہے ہیں یہاں پہ آپ ڈیٹ ڈال دیں گے کون سی ڈیٹ کو سٹاک آپ کو دلیور ہونے ہیں پر سمپل میں نے ڈال دیا پندرہ تاریخ کو ہمیں سٹاک چاہیے کون سا سٹاک چاہیے ہم نے بتا دیا ہونڈا فرنٹ پمپر ہمیں چاہیے کتنے چاہیے ہمیں دس پیس چاہیے ریٹ آپ کو اگر ایٹ کرنے تو آپ ریٹ ڈال سکتے ہیں بارہ سوگا یہ کیا تو بارہ آتار کی ٹوٹل ہوگئے جی ایسٹی لگ رہا ہے یا ویٹ لگ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو لگا سکتے ہیں اس کو میں پرنٹ کروں گا تو یہ آپ کا پرچیز آرڈر پرنٹ ہو جاتا ہے بہت ہی بیوٹیفول سا پرچیز آرڈر آ جاتا ہے اوپر آپ کی کمپنی کے انفرمیشن آجائے گی یہ پورا آپ کا دیکھ سکتے ہیں پرچیز آرڈر آجائے اسی پرچیز آرڈر کو کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں سے انوائس جب آپ کو ریسیب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو گیٹ پاس پر بھی لے سکتے ہیں اور انوائس پر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں انوائس پر میں نے کنورٹ کر دیا اس کو اب یہاں پہ میں انوائس کا ریفرنس نمبر دے دوں گا جس بل کیا گیا اس میں آپ کا سٹاک ریسیب ہو رہا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس کوئیٹی آئی ہم نے آرڈر کیا تھا سمجھ لیا ہے ہم نے پانچ ریسیب ہوئی ہے پانچ ہم نے یہاں پہ ریسیب کر لی چھے ہزار کا بیل بن گیا اگر تو آپ وینڈر کو پیمنٹ کرتے ہیں یہاں پی کرتے ہیں پھر ہم نے چار ہزار پہ پی کر دی بکہ ہے دو ہزار پہ کریڈٹ ہو جائیں گے وینڈر کے لیجر میں اس کو میں نے پرنٹ کیا یہ پرچیز انوائس آگئی ہماری یہ ساری انوائس جو ہے وہ پرنٹ ہو سکتی ہیں پی ٹی ایف پہ کنورٹ ہو سکتی ہیں یہاں پر آپ جو ہے وہ ڈائریک پرنٹ بھی کر سکتے ہیں پی ٹی ایف پہ کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پرچیز آگیا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس پرچیز میں نے کلوز کر دی میں آپ کو ابھی دکھا دوں ہوں ریپورٹس ریپورٹس میں میں آگیا بہلے میں آپ کو دکھا دوں پرچیز اور ٹریکنگ ریپورٹ اس ٹریکنگ ریپورٹ میں کیا ہوگا کہ یہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ آپ نے پی او بنایا تھا اس ڈیٹ کو یہ آپ نے اوڈر کیا تھے پانچ آپ کو سپلائے ہوگا بگایا پانچ سٹل آپ کی انوائس میں نہیں بیلنس ہے جو سپلائے ہوگی اس کی انوائس بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی اس کو ڈبل کلک کریں گے پوری انوائس اوپن ہو جائے یہ آپ کی پی او ٹریکنگ کی ریپورٹ چل رہی ہوگی اسی کے ساتھ سٹاک ریپورٹ دیکھنی ہے ریپورٹس میں آگیا انوائنٹری بیلنسز ڈسپلے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاک ہم آپ پر آگیا پانچ کو انڈیٹی این ہو چکی آؤٹ کچھ بھی نہیں ہے اور پانچ بیلنس میں پڑھا ہوئے اب مجھے کیٹیگری وائز دیکھنا ہے کہ ٹوٹل کون سی کیٹیگری میں کتنا سٹاک پڑھا ہوئے تو میں کیٹیگری وائز بھی فیلٹر کر سکتا ہوں اس کے ساتھ مجھے لوکیشن وائز دیکھنا ہے تو میں لوکیشن وائز بھی فیلٹر کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ہم یہاں پر سٹور میں آتے ہیں اچھا ایک چیز ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کون سی لوکیشن پر پر پرچیس کیا ہوئے اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں سمجھ لیں ہماری پرچیسیں ہوئی اب اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمارا سٹاک پڑھا ہوئے اب میں سٹاک کو ٹرانسفر کرتا ہوں انڈوینٹری ٹرانسفر پر آگیا اب میں نے بتا دیا اسٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے میرا سٹاک جا رہے مین سٹور میں کون سا آئٹم جا رہے میں نے بتا دیا بھائی بمپر جا رہے کتنے بمپر جا رہے دو بمپر جا رہے اس کو میں پرنٹ کروں گا تو یہ میرا انڈوینٹری ٹرانسفر کا واؤچر پرنٹ ہو جائے گا جس میں آپ کی یہ لوکیشن آ جائیں گے کس لوکیشن سے مال گیا ہے کونسی لوکیشن پر گیا ہے کتنی ڈیٹ کیا تھی یعنی پورا یہ آپ کا ٹرانسفر واؤچر آگیا یہاں پہ آپ سائنس سگنیچرز اگر آپ بھی کروا سکتے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹاک کی ریپورٹ انڈوینٹری میں آگیا ہے یہاں پہ پہلے تو ہم ڈیریکٹ ڈسپلے کر لیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کوئنٹیٹی آؤٹ ہو گئی پانچ سما پر رہ گئی ہے اب میں لوکیشن وائز دیکھنا چاہوں میں دیکھتا ہوں اب انڈوینٹری لیجر میں آ جائیں گے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ہونڈا یہ ایٹم ہے اب یہاں پہ لوکیشن سیلیکٹ کر دوں گا میں کون سی لوکیشن پہ مجھے دیکھنا ہے یہاں پہ آگیا ہم انڈوینٹری لوکیشن پہ سٹیچنگ دیپارمنٹ میں کتنا پڑھا ہوئے یہاں دیکھیں پانچ تھے ہمارے دو نکل گئے تین رہ گا سٹیچنگ دیپارمنٹ میں مین سٹوڑ میں کتنا پڑھا ہوئے مین سٹوڑ میں ہمارے دو آگئے یہ دو آگئے یہی طریقے سے آپ اپنا سٹوک مینیج کر سکتے ہیں ملٹیپل لوکیشن کو مینیج کر سکتے ہیں گویروس میں کتنا پڑھا ہوئے یعنی جن کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جن کے بہت سارے آؤٹیٹس ہوتے ہیں ملٹیپل لوکیشن ہوتی ہیں ان کو اپنی لوکیشن کو ایجیلی مینیج وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آج اس سوفٹری میں سیلز کا بھی آپشن ہے یعنی کہ آپ انوائز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بلنگ کرنی ہے تو آپ ڈائریکٹ بلنگ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو انوائز بنا کر دکھا جاتا ہوں فور ایجیمپل میں جو ہے وہ یہ آئیٹم جو ہے بمپر ایک انوائز بنا کر دکھا جاتا ہوں یہ ہم نے انوائز بنا دی دو کو انڈیٹی کی دو ہزار پر میں میں سیل کر رہا اس کو میں کنٹرول پی کرتا ہوں جو آپ کی سیل انوائز آ جاتی ہے جیسے ہی سیل انوائز بنائیں گے آپ کی تمام رپورٹس جنڈیٹ ہو جاتی ہیں آپ کی سیل کی پوری رپورٹس آ جاتی ہیں اچھا پرچیدنگ کی رپورٹس میں آپ کو نہیں دکھائیں دی پرچیدنگ کی پوری رپورٹ آتی ہیں کہ پورے مہینے میں آپ نے کتنا پرچیدنگ کی وینڈر وائز کتنا پرچیدنگ کی پیریڈ وائز کتنا پرچیدنگ کی ڈیٹ وائز یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے مہینے میں مال کتنا آیا کتنا گیا اس کے ساتھ اس میں وینڈر وائز پرچیدنگ کی سیلز کی رپورٹس آتی ہیں کہ ابھی جو میں نے سیل کیا چار آزار ویگا میں نے سیل کیا اب مجھے کسٹمر وائز سیل دیکھنی ہے ریجن وائز دیکھنی ہے پیریڈ وائز دیکھنی ہے تو ہم ملٹیپل فیلٹر کر کے بھی اپنی سیلز کو چیک کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس کے لیجر ہیں مجھے کسی پارٹی کا لیجر دیکھنا ہے یا اپنے وینڈر کا لیجر دیکھنا ہے اب میں نے عویس سپلائر کا لیجر دیکھنا ہے تو میں اس کا پورا لیجر دیکھ سکتا ہوں چھے ہدار کا اس کا بل تا چار ہدار کا ہم نے دے دیا بکایا دو ہدار پر ہمیں اس کو دینے یہ دیکھیں ہمیں اس کو پرنٹ کرتا ہوں یا آپ کا پورا لیجر آگیا اسی کے ساتھ آپ کی کیش کے لیجر بینک کے لیجر یعنی پورا اکاؤنٹس میں آپ اپنا مینٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی ساپٹر میں آپ اپنی جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں بیلنس شیٹ ٹرائل بیلنس کسٹومر بیلنس وینڈر بیلنس یعنی 30 پلس ریپورٹ آپ کو اس ساپٹر میں مل جاتی ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا آج ہی ہم سے رابطہ کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ